موسیقی حیزہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ حیزہ کا مرض عام طور پر آلودہ پانی یا خوراک میں موجود بیکٹیرم وائبرو کولرا اور نامناسب سینیٹری حالات سے پیلتا ہے W.H.O عالمی ادارہ صحت کے مطابق حیزہ صحت عامہ کے لئے ایک عالمی خطرہ ہے اور معاشرے میں ادم مساوات اور سماجی ترقی میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے عام طور پر اس مرض کی علامات بہت کم ظاہر ہوتی ہیں لیکن شدید نویت کی معاملات میں اگر مریض کا علاج نہ کیا جائے تو اس کی چند گھنٹوں میں ہی موت بھی واقع ہو سکتی ہے حیزہ میں متاثرہ شخص کو شدید اسحال یا دست ڈائریا ہو جاتے ہیں آلودہ پانی پینے یا خوراک کھانے کے بارہ گھنٹے سے پانچ دن کے اندر تک اس بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بی کولیرا وائرس کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اگرچہ انفیکشن کے ایک سے دس دن تک بیکٹیریا مریض کے پاکانے میں موجود ہوتا ہے اور ماحول میں دوبارہ بھیجانے سے دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے جن افراد میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں یہ علامات ہلکے یا درمیان درجے کی ہوتی ہیں جبکہ کچھ افراد شدید دست اور پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو متاثرہ شخص کی موت بھی ہو سکتی ہے اس وبائی مرض کے پیچھے عوامل عالمی دارہ سہت کا کہنا ہے کہ حیزے کی وبا مہدو دلائکے میں بھی رہ سکتی ہے اور وسی پیمانے پر بھی پھیل سکتی ہے حیزے سے متاثرہ علاقہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گزشتہ تین برس کے دوران اس مرض کی تصدیق شدہ کیسز کی تشخیص ہوئی ہو یعنی یہ کیسز کہیں باہر سے اس علاقے میں نہ آئی ہو حیزے کی وبا ان ممالک میں پھوٹ سکتی ہے جہاں یہ پیلے سے موجود ہو اور اس کے علاوہ ان ممالک میں بھی پھیل سکتی ہے جہاں عام طور پر یہ مرض پیلے موجود نہ ہو ایسا ملک جہاں حیزے کا مرض باقائدگی سے موجود نہیں ہوتا وہاں یہ وبا ایک تصدیق شدہ کیسز کے مقامی طور پر منتقل ہونے کے بعد بھی پھیل سکتی ہے حیزے کی منتقلی کا صاف پانی اور صفائی کی سہولیہ تک ناکافی رسائی سے گہرا تعلق ہے شہری علاقوں میں موجود کچھی آبادیاں اور پناہ گزینوں اور مہاجرین کی کیمپس کو اس وبا سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے جہاں صفائی کی ناکس انتظامات اور صاف پانی تک رسائی ممکن نہیں ہوتی گزشتہ برسوں میں عالمی دارہ صحت کو رپورٹ دھنے والے حیزے کی کیسز کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے سن دوزار بیس کے دوران چوبیس ممالک سے حیزے کی تین لاکھ تیس ہزار تین سو انتر کیسز سامنے آئے جبکہ آٹسو ستاون اموات ریکارڈ کی گئیں عالمی دارہ صحت کے مطابق بہت سے ممالک میں نگرانی کے محدود نظام اور تجارت و سیاد پر اثرات کی خوف کی وجہ سے بہت سے کیسز ریکارڈ بھی نہیں کیے جا رہے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے حیزے کی وبا پر کابو پانے اور اس سے ہونے والے اموات کو کم کرنے کے لیے کسیر الجہتی نکتہ نظر کلے دی حصیت رکھتا ہے مناسب نگرانی صاف پانی صفائی اور حفظان سہت علاج اور ویکسین کو استعمال کرتے ہوئے اس بیماری سے نبٹا جا سکتا ہے حیزہ ایک قابل علاج مرض ہے جس کا علاج خاصہ آسان ہے اس کے شکار زیادہ تر افراد اورل ری ہائیڈریشن سلوشن اور اس کے استعمال سے سہتیاب ہو جاتے ہیں عالمی دارہ صحت اور یونیسیف کے اور اس کے ایک ساشے کو ایک لٹر صاف پانی میں گولا جاتا ہے بالک مرضوں کو درمیانی درجے کی علامات کی صورت میں پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے پہلے دن میں چھے لٹر اور اس والا پانی پینا ہوتا ہے جس مریضوں کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو ان کے جسم میں فوری طور پر ڈریپ کی مدد سے نمکیات والا محلول منتقل کیا جانا چاہیے ان مریضوں میں دست کی شدت کو کم کرنے کے لیے مناسب انٹی بائیوٹکس بھی دی جا سکتی ہیں تام انٹی بائیوٹکس کی زیادہ مقدار تجویز نہیں کی جاتی کیونکہ حیزے کے پھیلاؤں کو روپنے کے حوالے سے اس کا کوئی ثابت شدہ نتیجہ نہیں حیزے کی وبا کے دوران علاج تک فوری رسائے انتہائی ضروری ہے مناسب اور وقت پر علاج کے ذریعے اس سے ہونے والی اموات کی شرعہ کو ایک فیصد سے بھی کم کیا جا سکتا ہے پانچ برس سے کم عمر بچوں میں اس کے علاج کے لیے زنگ کا استعمال علاج کا ایک اہم طریقہ ہے جو دست کی شدت کو کم کرتا ہے اور مستقبل میں بھی مدد کرتا ہے بچوں کو اس بیماری سے بچنے کے لیے ماں کے دودھ پلانے کو بھی فروق دینا چاہیے موسیقی